دوستو آج میں آپ کو امرت سمان ایک ایسے کاڑھے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے پی کر آپ کو گہری نیند آئے گی اور آپ کے پیٹ کے اوپر سے چربی بھی کم ہوگی اور یہ ساری جانکاری میں آپ کو ویگیانک تتھیوں کے ساتھ دوں گا اس کاڑھے کو پینے کے بعد آپ کو چھوٹے بچے کے جیسی گہری نیند آئے گی اس کاڑھے کے دورہ آپ کو گہری نیند سلانے کا مقصد ہے آپ کے ہیومن گروتھ ہارمون کو پرباوت کرنا ہیومن گروتھ ہارمون دماغ میں پیچوٹری گرنثی کے دورہ بنایا جاتا ہے یہ ہارمون شریر میں گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے کوشکاؤں کی مرمت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور نئی کوشکائیں بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ہارمون چھوٹ لگنے کے بعد گھاو کو بھرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور کسرت کرنے کے بعد ماسپیشیوں کی رپیئر کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہارمون شریر میں مسل ماس کو بڑھانے کا کام بھی کرتا ہے اور میٹابولیزم کو بوسٹ کر کے فیٹ برننگ کو بڑھاوا بھی دیتا ہے اس لیے اگر ہم کسی طریقے سے اس ہارمون کو پربھاوت کر پائیں اس ہارمون کو سکریے کر پائیں تو آپ کا میٹابولیزم تیز ہو جائے گا اور آپ کے شریر میں فیٹ برننگ کا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا جس سے آپ کے پیٹ اور باقی شریر کے اوپر سے فالتو چربی دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی یہ کارہ یہی کام کرتا ہے یہ آپ کو گہری نیند میں سلا کر ہیومن گروہ ہارمون کو سکریے کرتا ہے تو چلیے اس کارہ میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اس میں ڈالنی ہے وہ ہے کیمو ملے ٹی یعنی کیمو ملے نام کی چائے یہ چائے آپ کو آن لائن مل جائے گی کیمو ملے ٹی شریر کو ریلیکس کرنے کے لیے قدرت کا ایک کرشمہ ہے یہ چائے پورے شریر اور دماغ کو تناو مکت کر دیتی ہے اور اس کا پورے شریر اور دماغ کے اوپر ایک بہت ہی شانت پربھاو پڑتا ہے کیمو ملے ٹی گھبرہت کو کم کر دیتی ہے اور نروس سسٹم کو شانت کر دیتی ہے یہ ماں سپیشیوں کو ایک دم ریلیکس کر دیتی ہے اور یہ آپ کے دماغ اور شریر کو ایک گہری نیند میں بھیج دیتی ہے یہ ایسا اس لیے کر پاتی ہے کیونکہ اس میں ایک انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے پیجیون یہ انٹی آکسیڈنٹ دماغ کے کچھ خاص ریسیپٹرز کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس سے آپ کے گھبرہت کم ہو جاتی ہے اور آپ کو گہری نیند آ جاتی ہے دوسری چیز جو ہم اس کارڑے میں ڈالیں گے وہ ہے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ بھی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے یہ بلڈ شگر لیول کو کم کرتا ہے انسولین لیولز کو کم کرتا ہے میٹابولیزم کو بڑھاتا ہے اور شریر کے اوپر سے چربی کو کم کرتا ہے یہ شریر میں جمع چربی کو جلاتا ہے اور آپ کے پاچن کو تیز کرتا ہے تیسری چیز جو ہم اس کارڑے میں ڈالیں گے وہ ہے نیمبو نیمبو آپ کو سنتشتی پردان کرتا ہے یہ آپ کے شریر میں ترل پدارتوں کا بیلنس بنا کر رکھتا ہے یہ میٹابولیزم کو تیز کرتا ہے اور وزن کم کرتا ہے نیمبو لیور اور خون کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے اور شریر سے زہریلے پدارتوں کو باہر نکالتا ہے اس سے شریر کے اندرونی انگوں کی اور شریر کی اندر سے صفائی ہو جاتی ہے جس سے آپ کا میٹابولیزم تیز گتی سے کام کرنے لگتا ہے چوتھی چیز جو ہم اس کارے میں ڈالیں گے وہ ہے دالچینی دالچینی بھی بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے دالچینی انٹی انفلامیٹری ہوتی ہے یہ دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے یہ انٹی ڈائیبٹک ہوتی ہے اور بلڈ شگر لیول کو کم کرتی ہے دالچینی فیٹ سیلز میں چربی کو جلاتی ہے جس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چربی کو جلانے والے کارڈے کو کیسے بنانا ہے ایک بڑا گلاس پانی لیجئے اس میں ایک کیمومیلے ٹی بیک ڈالیے آدھے نیمبو کا رس نیچوڑ دیجئے ایک ٹیبل سپون سیپ کا سرکہ ڈالیے اور آدھا ٹی سپون دالچینی کا پاودر ڈالیے اب اس پانی کو دس منٹ تک گرم کیجئے جب ایک تہائی پانی بچ جائے تو اسے آگ سے نیچے اتار لیجئے اس کارڈے کو رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیجئے یہ کارڈہ آپ کے دماغ کے اندر نسوں میں اتیجنا پیدا کرے گا جس سے آپ کا میٹابولیزم تیز ہوگا اور آپ سوتے سمیں بھی آسانی سے اپنے شریر کی چربی کو کم کر پائیں گے میں آپ سبھی لوگوں کو چنوٹی دیتا ہوں آپ سونے سے پہلے اس کارڈے کو پینا شروع کیجئے سات دنوں کے اندر ہی آپ کو اپنے میٹابولیزم میں ایک بڑا بدلاو نظر آئے گا آپ کو چھوٹے بچے کی طرح گہری نیند آنے لگے گی اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ بلکل تر و تازہ محسوس کریں گے کریپیا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے پریوار والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنے ویچار مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بہت بہت دھنیواد